اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا ایک بڑا ایک دل خراش واقعہ چال رہا ہے وہ رانی پورکہ جہاں پہ ایک پیر کے گھر میں ایک چھوٹی بچی خدمت کے لیے گئی ہے اور ہم کو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ یہ پیروں کے گھر اور فقیروں کے گھر لوگ اپنے بچے بغیر کسی معافضے کے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہم نیکی کار ہے ان کے گھروں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر چھے مہینے سال پانچ سال دس سال تک کے لیے وہ وقف کر دیتے ہیں کہ یہ پیر دی خدمت کرے گی ساڑی بیٹی تو پیروں کا جو اکثریت پیروں کی ہے وہ جالی پیر ہیں وہ نمبر دو پیر ہیں پیر ہو یا پیر نہیں ہو آپ کو پتہ ہی ہے نا پیر نہیں کبھی کردار آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جھوٹے جادو گھر جادو گھر کے طریقے الٹے طویز اور الٹی آیتیں اور یہ وہ سارا وہ کر رہی ہے نا اس کے مشورے بھی آپ کو بتائیں گے کہ انٹو اس نے عمران خان کو ایک اور خطرناک مشورہ دے دیا ہے اور میں اپنی ایک ایک ایکسپیٹیشن بھی بتاؤں گا پیرنی کے ہاتھوں عمران خان کی جان کو کیسے خطر ہے تو بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادھر کلچر ہے پاکستان میں سندھ ہو بلوچستان ہو کے پی کے ہو یا پنجاب ہو کہ لوگ پیروں کے گھروں میں اپنی بیٹیاں خاص طور پر اور پھر بیٹے بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آجی پیر دی خدمت کرے گا اور پیر پھر سانو اللہ کو لنجھڑنا دعا کر آ کے ساڑھی زندگی برکت پائے گا تو وہی واقعہ ہوا ایک پیرنی کے گھر میں پیر اور پیرنی کے گھر میں وہ ایک بچی گئی چھوٹی اور اس کو تشتد کر کے انہوں نے مار دیا ایسی خبریں تو بلکہ باہر آتی ہی نہیں ہیں یہ اتفاق سے میڈیا کے ہاتھ میں یہ خبر آگئی ہے تو اس کی اوپر جناب وہ بات کر رہے ہیں لہٰذا ایسی چیزوں سے باز آئیں یہ کوئی ثواب نہیں ہے آپ کسی علماء سے پوچھ لیں میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ اپنی بیٹی ینگ بیٹی یا چھوٹی بیٹی پیروں کے گھروں میں چھوڑنا کیا یہ ثواب ہے یہ آپ پوچھ لیں میں جلے اس کی اوپر فتو نہیں دیتا آپ کسی پڑے لکھے مولوی سے پوچھ لیں چاہے وہ مولوی سنی ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو کوئی بھی ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ نہیں ہے لیکن آنپا لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور بلا معافضہ یہ کرتے ہیں اور آپ پیروں کے گھر میں یقین کریں میں میرے پاس ایک کیس آیا تھا کہ وہ ایک آدمی تھا لاہور کا لاہور کا اس کا ایک پیر تھا فیصلہ باد میں اس نے اپنی بیٹی ادھر دے دی اور بعد میں جناب وہ پیر نے وہ نوجوان بیٹی تھی اس سے وہ کر کر کے تو آخر میں شادی کر لیں اور جب شادی کر لیں جب ماں باپ کو پیر نے کہا جی کہ میری اس بیٹی سے آپ شادی کریں اس نے کر لیں اور انہوں نے کہا جی ہمیں بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے بعد میں پچھتالہ کے اس پیر کی چار یا پانچ اور شادیاں ہیں اس لڑکی نے شادی کے بعد بتایا کہ یہ 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 اور وہ میرے پاس کیس لے کے آئیں کیس نے دھوکے سے ہمارے ساتھ شادی کی ہے کہ میری کوئی شادی نہیں ہے ہم نے کر دیا ہے اب پتہ چلے یا چار یا پانچ شادی ہیں اس کی نکل آئیں تو یہ یہ کنسپٹ کب بدلیں گے ہمارے معاشرے کے یہ بڑے ناسور چیزیں ہیں ہمیں ایڈیوکیشن کو اور ان چیزوں کو بڑھاوا دینا پڑے گا بہرحال یہ جو ہوئی ہے اس پیر کو فوراں گرفتار کیا جائے جنہوں نے یہ قتل کیا ہے اور اس کی پیری مریدی یہ سب ختم کی جائے ٹھیک ہے جی اچھا دوسرا اسی طرح کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جڑا والا میں جہاں پہ چار پانچ چرچ جو ہیں ان کو آگ لگا دی گئی یہ بہت بڑی گھنانی سادش ہے دوستو بہت بڑی گھنانی سادش ہے اس میں کوئی غیر ملکی بھی متاثر ہو سکتے ہیں نئی حکومت کے آتے ہی کاکڑ حکومت کے آتے ہی یہ پہلا بڑا واقعہ ہوئے کہ جہاں چرچوں کو آگ لگا دی گئی ہے کس نے لگائی ہے اس کو پکڑو حکومت کیا کر رہی ہے صرف وہ پروٹوکول والی گاڑیوں کا تحفظ کرتی ہے آپ یقین کریں میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چور ڈاکو جو پھر رہے ہیں ان کے پیچھے پولیس ہے ہی نہیں پولیس ہوتی ہے کدھر سے آج وزیر حالہ نے گزرنے وہ ایک وزیر نے گزرنے اب یہ نئے وزیر بان رہے ہیں وہ ایک پرانا ایک مشہور ہمارے علاقے کا میاں والی کا ایک وزیر بنا تو وہ کہتا ہے چلو جی پہلی دفعہ میاں والی جانا تو کہتا ہے جی یہ گاڑی کا ہوتر باندھ نہیں ہونا چاہیے ہواں ہواں کرتا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں شیر افغن وزیر آیا ہے تو یہ ہے اب یہ ڈرامے چل رہے ہیں پولیس ساری ادھر ہی لگی ہوئی ہے کوئی ان کو ویڈیو کیمرے ہم نے آپ پتہ ہے سیف سٹی بنانے کے لیے عربوں کھربوں ڈالر لگائے ہیں تو اس میں سے کیا ہو رہا ہے جی وہ عدد سے زیادہ کیمرے خراب پڑے ہیں ان کی مرمت ہی نہیں ہے پچھوڑ ڈاکو اپنا وہ دکھا رہے ہیں تو یہ ہمارے جن ترکی یافتہ ملکوں میں بھی ہم رہتے ہیں تو ہر جگہ یہ نہیں ہوتا پولیس کی کیمرے کی یہ نگرانی یہ حکومت کو ہم کیوں ٹیکس دیتے ہیں اس لیے نا لیکن یہ در اُلٹی گنگا بہتی ہے پولیس ساری پروٹوکول پہ لگی یہ میں آپ کو بتا ہوں اچھا اسی طرح کے سے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ واقعہ کون سا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک اور افسوسنا خبر کہ پی آئی اے کا جہازہ جہاز جدہ ائرپورٹ پہ روک دیا گیا ہے سواریوں سے بھرا ہوا اور جد پی آئی اے کو جدہ والوں نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے جہاز میں فیول ڈیزل پٹرول جو بھی ڈلتے ہیں وہ ہم نہیں دیں گے تو کیوں پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ایک ادھار ایک مہینے تک ہوتا ہے اگر کوئی واپس نہ کرے تو وہ کریڈٹ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ سختی کرتے ہیں وارننگ دیتے ہیں یہ وہ تو ہمارے ان حکمرانوں نے وہ جہاز کے جو خرچہ ہوتا ہے پٹرول جہاں سے ڈلواتے رہے ادھار وہ مہینے کا واپس نہیں کیا مہینے سے اوپر ہو گیا اب انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جہاز نہیں جانے دیں گے تو وہ کیا ہے ابھی تک وہ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ خبر یہی ہے کہ انہوں نے جہاز جدہ پہ روکا ہوئے یہ ہماری حکومت ہے یہ ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں افسوس ہے افسوس ہے یقین کرو بہت افسوس ہے ہر ادارے میں آپ کو افسوس کے پہلو لگا رہیں گے چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں یا گورنمنٹ سے باہر کے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اب ہم ائرپورٹ تھکے پہ دے رہے ہیں یہ نگران حکومت کے ذمہ لگایا گیا آپ کو یہ پتہ ہے اسلام آباد ائرپورٹ علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی ائرپورٹ آؤٹ سورسز اس کو کہا رہا ہے آؤٹ سورسز ان کو تھکے پہ دیا جا رہا ہے ہم کسی کو دے دیں گے وہ خود ہی ان سے پیسے ویسے کرے گا اور جیسے موٹروے کو کوئی تھکے پہ دے دے تو وہاں سے جتنا مرضی وہ نگرانی کرے ان کا بہانہ یہ کہا رہے کہ بڑی دنیا میں دی یہ ایسے ہوتا ہے تھکے پہ لوگ دے دیتے ہیں باہر کے ملکوں کو تھکے پہ دیتے ہیں تو وہ پھر ان کی حکمرانی ہو جاتی ہے آپ دیں گے مثلا امریکہ کو دیں گے یا برطانیہ کی کسی کمپنی کو دیں گے تو ان کی مرضی ہے جو جہاز اڑنے دیں یا نہ اڑنے دیں سارا عملہ بھی ان کا ہو جاتا ہے ہمیں صرف پیسے وہ دیں گے کہ ایلو جی دا سرب روپیہ لے لو ایک سال کے لیے یہ ائرپورٹ ہمارا ہو گیا وہاں چاہے پھر جسوسی کے اڈے بھی بنا دیں تو یہ تین بڑی افسوسنا خبریں ہیں آج جب دوسری خبریں ہیں وہ ایک اسلام آباد ہائی کورڈ نے آکے آج ایک بہت گندہ آرڈر پیش کی ہے جسٹس ستار نے ایمکی ایم کے جسٹس ستار جو ہے اس نے ایک بہت گندہ آرڈر پیش کی ہے وہ ایک شاندانہ گلزار عورت ہے اور ایک شہر یار افریدی وہ جیڑا کہنا ہے میں اللہ نے جان دے نہیں ہے شہر یار افریدی ان کی زمانت لیے ہے اور زمانت میں یہ لکھ دی ہے کہ ہم ان کی زمانت لے رہے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے ان نے کہا کہ ان کے خلاف ان دو بندوں کے خلاف اگر ایندہ بھی کوئی کیس بنے گا آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے مجھے بتائیں یہ دنیا میں کہیں یہ قانون ہے ہے کوئی قانون جسٹس عبدالس ستار صاحب آپ ہی بتا دیں کوئی آرڈر پہلے کسی نے ایسے کیا ہو اب چاہے وہ قتل بھی کر دے نا تو وہ عدالت کی اجازت کے بغیر اس کو گرفتار نہیں ہو سکتا اتنا لادلہ آرڈر یہ کیا ہے اور اس کے اوپر وہ پی ٹی آئی والے بڑے وہ ڈانگرے بجا رہے ہیں یہ پہلے اس طرح کے آرڈر عطا بندیال اور یہ گھٹیا جو لوگ ہیں امرانڈوس جن کو ہم کہتے ہیں وہ کر چکے ہیں یہ آرڈر یہ قابل مضمت ہے اور کاش گورنمنٹ اس آرڈر کو چیلنج کرے آئی سی اے میں چیلنج کرے اپیل میں کرے سپریم کورٹ میں جائے جو بھی اس کا قانون ہے اس کا ڈیٹیل مجھے نہیں اس کے پتہ اس کو اپیل کیا جائے اور ایسے ججوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جج یہ نہیں ہے کہ جنگل کا بادشاہ انڈے دے یا بچے دے نہیں اس کے خلاف بھی اوپر چیک ہے لیکن کوئی ہونے والا ہو نا کوئی جانے والا ہو تو یقین کریں انہوں نے امرانڈوس ججوں نے جو سہولتے دی ہیں نا یہ ساری کی ساری یہ ان کی ختم ہو سکتی ہے اگر اوپر سپریم جوڈیشل کانسل میں کوئی ایکٹیو بارڈی ہو تو اور وہ اطا بندیال کی طرف سے ایکٹیو بارڈی نہیں ہے اس کے جانے کے بعد شہد آ جائے ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے لیکن ہم شخصیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب ہم اطا بندیال کو برا کہہ رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائدی ساکلے مہینے آ رہے ہیں وہ ہم اس کو اچھا کہیں گے تو وہ پھر اس کو برا کہنے والے پی ٹی آئی والے ہوں گے اب اطا بندیال کو پی ٹی آئی والے اچھا کہہ رہے ہیں تو یہ افسوس ناک ہے آٹومیٹک کل جو ملقات کی ہے عمران خان سے عمران خان کی اس نے حالت دیکھی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بار بار تصویریں بھی شوکا رہے ہیں کہ اس کی حالت جیل میں غیر ہے ساری رات عمران خان شور مچاتا ہے آٹک جیل میں اور اس نے کوئی ستارہ کے قریب درخواستیں دے دی ہیں کہ مجھے ایک کلاس دی جائے ایک کلاس دی جائے میں یہاں نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے اور وہ قیدی بھی پریشان ہے وہ کہتے ہیں جی اس نشہین میں تو کڑو کہ ہمیں بھی نہیں سونے دیتا دن کو وہ سویا رہتا ہے رات کو شور مچاتا ہے کہ مجھے یہ گولی مار دیں گے میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں پہلے ہی بتا رہا ہوں پنکی پیرنی نے سارا مدہ غیب کرنے کے لیے عمران خان کو ختم کرنے کا پروگرام یہ ہی بنائے گی اگر بنائے گی کیا مشورہ دیئے عمران کو کہتی ہے آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں نا آپ ادھر بھو کھڑ دال کریں جیل میں آپ بھو کھڑ دال کر دیں اور تا دم مرگ جو بھو بھو کھڑ دال ہوتی ہے نا وہ والی کریں اور یہاں کوئی کھانا وانا نہ کھائیں کچھ نہ کھائیں کیونکہ گھر سے کھانا نہیں آتا حالانکہ اسلام آباد آئی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اجازت ہو کہ ہمیں اس کو گھر سے کھانا ملے تو جاج نے کہا ہے جی کہ گھر سے کھانا لانے میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر ملا دے جیسے آپ ڈر رہے ہیں نا جیل میں کوئی نہیں زہر ملائے گا وہ پہلے جیلر چیک کرتا ہے عمران کا کھانا پھر اس کو دیا جاتا ہے گھر سے یا باہر سے کھانا آئے گا کہ یہ جی پنکی پیرنی نے بھیجا ہے یہ جناب شاہ ممود قریشی نے کھانا بھیجا ہے یہ مراد سعید نے بھیجا ہے اس میں ہو سکتا ہے سارا مدہ غیب کرنے کے لیے کوئی زہر ملا دے یہ جج کے رمارکس ہے جج کے اور پنکی پیرنی کا یہ مشورہ آپ بتائیں کہ اب یہ عمران خان کے حق والی چیزیں ہیں یا خلاف چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور بھی اس ویڈیو میں کافی چیزیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بارہ تیرہ منٹ کی یہ ویڈیو ہو گئی ہے لہٰذا میں اس کی اوپر زیادہ کومنٹس نہیں کروں گا آپ یہ ویڈیو دیکھیں کومنٹس کریں اور یہ تازہ خبریں بھی آپ کو بتا دی ہیں افسوسنا خبریں بھی بتا دی ہیں اور عمران خان کا جو بھوکردال کا پروگرام ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے